یہ 사یٹمنٹ ہے کہ پی ٹی آئے اور پاوج کو لڑائن کی سازش پہ عمل ہوا تو تصادم اور کون لیزی ہوگی اللہ نہ کری ایسا ہو لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے آپ سے لڑوانا ایک سازش ہے تو میں کیوں لڑوں گا میں وہ نوبت ہی نہیں آنے دوں گا چونکہ لڑائی کے لیے دو فریق چاہیے اب جو چاہے کر لیں میں آپ سے نہیں لڑوں گا کیسے ہو سکتا کہ if it is a conspiracy تب تک conspiracy ہوتی ہے جب تک اس کا پتہ نہ چلے اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سازش ہیں تو آپ اس کا victim کیسے ہو سکتے ہیں سمپل سا تفسر ہے محمد رفیق ہے جی اسلام آباد سے وہ کہتے ہیں موجودہ حکومت کے ایک اہم ترین وفاقی وزیر کا دوست ہوں اور ان کے کہنے پر آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ بشک آپ غلط فیصلوں پہ ہماری حکومت پہ تنقید کریں ہم اس سے رحمائی لیں گے لیکن اچھے اقدامات پہ ہماری حوصلہ حسنائی ضرور کریں اور آپ کے شکل بدار ہوں گے آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کو محمد رفیق صاحب اسلام آباد بہت خوبصورت بہت اصولی بات ہے اور اگر اس میں کہیں کتائی ہو میں بلیٹ کل خیر مشروط معافی مانتا ہوں بہت احتیاط کروں گا اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے کبھی پی کیا یا کبھی سپیر نہیں کیا ابھی بچھلے سوال کے جواب میں بھی یہی بات ہوئی تھی پوچ کے بارے میں یہ ہو جب یہ لوگ کرتے تھے تب بھی میں یہ کرتا تھا اور اگر آپ کو یاد ہو مشکل نہیں ہے اندور کی بات نہیں ہے ابھی وہ مشکل ایک ساتھ گواہ تھا پی ٹی آئی کی حکومت تو میں نے دام گھٹھا لی تھی اور لوگ حیرام جائے تھے پاکستان کے چند بہت محترم اور لیڈنگ جو پولنگ نگار تھے انہوں نے بھی لکھا کہ اگر حسین حسار یہ بات کر رہا ہے تو باقی کیا رہا گیا تو میں اس وقت اچھا اب تک لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کبھی آپ تاریخ کرتے ہیں کبھی تنقیق کرتے ہیں تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے میچ میں کوئی ہم کہاں کہاں کے دانشوہ ہیں کومنٹری کرتے ہیں نا ہم کر انٹر فیس پہ تو اس میں ایسا ہی ہے جیسے کرکٹ میچ مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے میں گوگل ایک مثال دے دوں تو میں محفی چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک کومنٹریٹر کر رہا ہوتا ہے کوئی بندہ چکا مارتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ جی بڑا چھ سٹوک کی ہے اگر وہ بھنگا طریقے سے کیچ پکڑا دیتا ہے بیسی بنا بنایا کیچ تو وہ کرٹسائز کرتا ہے یا کوئی رانہ اٹھ ہو جاتا ہے پر فارمنس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہیں کتائی ہو جاتی ہو تو میں اپولوجیز میں زیادہ کیا کو گھنگا بات میری سمجھوئے ہیں دیکھیں بات پریں میں ایک مثال دیکھوں شہباز شریف صاحب تھے چیفنسٹر پنجاب تھے جب انہوں نے پنجاب فود آتھارٹی اور ایک ان کا انیشیٹیو بڑا زبردست لگا وہ کیا تھا وہ اپنا کچھن گارڈنی میں تو لوگ حیران رہ گئے کہتے کیا ہو گیا آپ اچھا میٹرو پہ یہ جو ٹرین ٹرون کا اور ٹرین اس کو میں گرٹ سائز کرتا اپنی اقل کی بات ہے میرے نزید کا پنجاب فود آتھارٹی بہت بڑا انیشیٹ ہوتا ہے کھل کے تاریخ کی اچھا اس میں میری اقل کا نقص ہو سکتا ہے لیکن کوشش میری یہی ہوتی ہے اور ایک بات میں نوملی میں نے شاہد آج تک نہیں کی میرے ذاتی تعلقات شہباز شریف صاحب سے اور میں ان کی بہت سی چیزوں کا مدعہ بھی ہوں بہت اچھے ہیں اور ہماری دو دو گنٹنگی ملاقاتیں بھی اس طرح کا ان کے بہت قریبی ہیں میرے بھائیوں کی طرح ہیں سینیٹر شاہین کی میں بات کر رہا ہوں خالد شاہین کی تو ایسا نہیں ہے کچھ بنیادی چیزوں سے مجھے اختلاف باقی کوئی پرفارم کریں مجھے تو اپنی شکل لائن میں اچھی نہیں لگے اگر میں خام کہا ہاں اور ان ٹرین میں نہیں سمجھتا شاہد عزیز صاحب کے ساتھ میرا کوئی لینے دیں جب انہوں نے یہ جو لیسنگ کلچر تو میں نے کہا اب یہ ارلی ہے لیسنگ کلچر برا نہیں ہے ہم ابھی ایک سوسائٹی کے طور پر مچور نہیں ہے بڑا ڈیپالٹ ہوا جو موٹسائگل اپورڈ کر سکتا تھا وہ گاڑی میں گز گیا جو جھوٹی گاڑی کر سکتا تھا صدوکی کر سکتا تھا گند پڑا بہت زیادہ اس سے ایک ریٹ ریس کا آغاز ہوا چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی مچورٹی وقت وقت کی بات ہوتی ہے کچھ چیزیں ارلی ہم اٹس ٹو ارلی فاس ہمارے اور مسائل ہیں ہماری جو پرائیمری ایڈوکیشن ہے وہ اتنی گھٹیا ہے میں غریب آدمی کے بچے کی بات کر رہا ہوں جو مہنگ سکولوں میں پڑھا سکتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہماری پریورٹی وہ ہونی چاہیے میرا داتی خیال کچھن گارڈنگ بہت خوبصورت کانسپٹ تھا اس میں چونکہ بہت نہیں بنتا تھا انہوں نے اس پر اتنی توجہ نہیں تھی کچھن گارڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر گھر جو بندہ چاہے کچھے کوٹھے میں رہتا ہے ایک مرلے کا گھر بھی فیفٹی پرسنٹ سبزیاں اپنی ہوتا سکتا جو پیٹھتے ہیں نا روز آلو مہنگا ہو گیا ہے ٹماتر مہنگا ہو گیا مرچ مہنگی ہو گئی یہ ساری چیزیں آلو شاید نہ ہو ٹماتر تو ایک گملے کا نہیں سمال سکتے ہیں اس کا پیس بنا کے آپ رکھیں ہری مرچ ہے اس کو وہ بہت بڑا کانسپٹ تھا بہت بڑا کانسپٹ تھا اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا میں نے اس زمانے میں بڑا اس کو کوشش کی کہ لوگوں میں پاپلر ہوں نہیں چونکہ انہوں نے اس کا فالو اپ نہیں تھا پنجاب فورڈ اتھارٹی نے پہلی بار لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا کہ یہ دودھ کیا ہے یہ جو بڑے بڑے ہوتیلز ہیں ریسٹوانٹس ہیں یہ گندگی کے دھیر ہیں اور ان میں ہوتا کیا ہے سو اس طرح کی باتیں میں آندہ مزید احتیاط کریں